راد ہے رادے کرشنا کا نہیں یا بھوپال پیارو تجھ بجائی یا جائے شری رادے جائے شری رادے مو کا پرسنگ چل رہا ہے اور وہ مو بہت پرکار کا ہوتا ہے ایک مو وہ ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو ہے اور ایک مو وہ ہوتا ہے جو کاغ بھشنڈی آدھی کو ہوتا ہے سو مایا نا دکھت مو ہکاہی آن جیو یو سنگ سرچنائی اترکان اٹھتر یہ اویدیا جنی مو ہے جو ہم لوگوں کو ہے اور ویدیا جنی مو ہو وہ الگ ہوتا ہے ہری سیے وکہینا بیاپا بیدیا پربو پریریت بیاپی تہی بیدیا 79 اینہ 89 تو مو بھی سپشت ہے ایک عبیدیاجنی مو ہے اور ایک عبیدیاجنی مو ہے عبیدیاجنی مو ہم جیسے سب ہی کے ہیں عبیدیاجنی مو بھی کئی پرکار کا ہوتا ہے جنم کرم ویو روپ بھگوان نے سویم کہا برمہ جیسی آٹھویں سکند میں کہ اے برمہ جنم کرم ویو روپ ویدیائش پر دھنا دیبی ید یسر نبھویت ستمبھ دترائم مدنگرہ آٹھ بائیس چھبیس کیس آدھارنت لوگوں کو عبیدیاجنی مو گرسیت کر لیتا ہے اچھے پریبار میں جنم ہوا اچھا کرم کیا کوئی منوش سماج میں اٹھتا ہے تو اچھے کرم کرنے کے بعد شروع میں اٹھتا ہے نیتا بننا کوئی کھیل نہیں ہے کچھ اچھے کرم کرتا ہے تب نیتا بنتا ہے اس کے بعد موح اس کو آ جاتا ہے نشتروں سے نہیں کوئی جنمہ جگمہ ہی پربتہ پرائے جائے مدنہ ہی پربتہ آنے کے بعد پھر اس کو مد ہوتا ہے اور مد سے مو ہوتا ہے پھر موہ کے بعد نیتریت اسے گر جاتا ہے پکشپاد آدھی بھشتہ چار اس کے من میں آتے ہیں سوارت آتا ہے کہ ہماری گرمہ بنی رہے یہ سب چیزیں اس کو گرا دیتی ہیں جن کارنوں سے اٹھا تھا وہ موہ گرسیت ہونے سے وہ کارن چلے جاتے ہیں اٹھا تھا کچھ سیوا کیا تھا کچھ پرہیت کی بھاونائیں تھیں تب اٹھا تھا تب اٹھا تھا لیکن موہ گرسیت ہونے سے بے کارن چلے گئے چلے کیوں گئے پرشناتہ ہے کہ شروع میں اٹھتا ہے آدمی اور ہمارے ماتا پتا بتاتے تھے پتا تو گھر نہیں ماتا جی تھی کہ وہ الہاباد میں انگریزوں کو سمجھ میں کم ملہ لگنے والا تھا اور گھاٹ گورنمنٹ نے نہیں بنایا تھا جنتہ کی پرارتنا پر بھی دھیان نہیں دیا تو ایک گھٹنا ایک گھٹی اس سمیں نہرو جی ایک جن سیبک کے روپ میں تھے اور انہوں نے گھوشنا کیا کہ کل نہرو جائے گا گھاٹ بنانے اور اس بات کو سن کر کے ہزاروں لوگ چل پڑے اور چل پڑے تو انہوں نے پہلے آدمی تھے نہرو جی اوپر سے کودے بھاوڑا لے کر کے اور ساری جنتہ لگ پڑی ہزاروں لگ پڑے آخر میں لگے ہی رہے بچارے لوگ سارے دن پریشنم کے بعد وہ ایسا گھاٹ بنا کہ اس کی مٹی بڑے بڑے بار میں بھی نہیں بہ پائی تھی اور جنتہ میں بڑی پرشن سا بھائی اس بات کی اسی لئے بھارت ورش ستنتر ہوا کہ ان لوگوں نے شروع میں ایسے کار کیے جسے جنتہ کا دل جیتا اور یہ گھٹنا ہمارے ماتا جی کے سامنے کی ہے اس کے بعد پر پربھتا آئی اور جو جو باتیں سوچا تھا نہیں کر پائے گاندھی جی لے اعلان کیا تھا کہ سو تندرتہ کے بعد پہلا کام ہم لوگ کریں گو بند کریں گے سو دیش رام کوٹسے نے ان کو پرپرہار کیا تھا اور وہ مارے گئے درشتی کون یہ تھا کہ مسلمان لوگ ناراض نہ ہوئے انہوں نے اور بھی کئی کام کیے ہندو مسلم اکتہ کے لئے یہ بیچار ان کو اتنا گھوسا تھا کہ اپنے لڑکے کو یہ کسی کو اسلام دھر میں انہوں نے پربیش کر رہا تھا پوری باتیں یاد ہم کو نہیں ہیں کیونکہ بہت پرانی باتیں ہیں کچھ باتیں یاد ہیں تو وہ جو ان کی سمجھ تھی وہ سمجھ ان کو ناث ناث رام رام دیش دیش نقصان ہوا دیش کا پیسا گیا کسی 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 تر شانتی بنی رہے بہت بہت کٹھن ہے چے چے میں چے میں ہوتی رہتی ہے ہاں وہ اچھا ہے لیکن لگا دیتے ہیں لیکن کیا مات سر ہے تو اس لیے مات سر ہونے سے اکنچن بھکت نہیں بن سکتا اکنچن بھکت تو وہی بنتا ہے جب نرمت سر ہو جائے ہم کو مان چاہیے نہیں سب ایمان پرد آپ امانی بھرت پران سم تیم پرانی وہ بھگوان کو پرانو سپری ہو جاتا ہے لیکن امانی بننا مشکد ہے اسم بھو انادکال کا بھیاس ہے ہمارا اور اس انادکال کے بھیاس سے ہم امانی نہیں بن پاتے ہیں تو اس لیے اکنچن جب تک نہیں بنے گا مانوش مان کی تھوڑی سی بھی چاہ ہے اکنچن نہیں بنے گا اکنچن بننے کے لیے لیکن تیناد لیکن کوئی مالا پہناتا ہے تو من خوش ہو جاتا ہے یہ عادت کبھی نہیں جا سکتی سممان کو پا کر کے خوش ہو نہ یہ عادت کبھی نہیں جا سکتی یدیابیوشمد بھاگوط میں یہ بات پردھو جی نے کہی ہے چوتھے سکن میں سکتی تمش لوگ گنا نو آدے جگ جگ ستم نا ست وینت سب چوتھا سکند پندرہ کا تیس ہے سب کس کو کہتے ہیں سب ہا سو ساد سب بھا سب شبد کیسے بنا ہے سب شبد سے ید پرت ہوا اور سب بھے بن گیا سب سب کو اُتھار کر دے سب مانے جن سمد آئے سارے جنتہ کو وہی کلیان کر سکتا ہے جو بھگوان 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 گنا بان گنا نواد کے رہتے ہوئے جگوپسیت مانے شریر نندیت نندیت کیوں ہے جگوپسیت مانے نندیت شریر نندیت یوں کہا گیا دیکھو اس میں کیا بھرا پڑا ہے ملائی مل بھرا پڑا ہے اس میں کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں شلیش ما شروش دو شکا سوید وصا شکر مسرن من جا مو تر وی کان گھران گھران کرن وی شلیش ما شروع دو شکا سوید دو دائی شی تے نندیت ملا بارہ تر کے اس میں ملائی مل بھرے پڑے ہیں وسا من چربی بارہ مل اس کے بھی تر بارہ مل کی ایک باکس پیٹاری ہے اچھائی تو اس میں ہی نہیں ہے ہم لوگ بھول جاتے ہیں کریم پاوڈر لگا کر سنٹ لگا کر بڑھیا کپڑا پہن کر کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک مل کی پیٹاری کو ریشمی کپڑے سے لپیٹ رہے ہیں کسی کو یاد نہیں رہتا بسا لیکن ہر سمیں ہم لوگوں کی عادت ہے انادی کال سے اس مل کی پیٹاری کو سمحل نا اس کی عزت بنانا اس کے مان کو ہی اپنا مان سمجھتے ہیں شکدیو ہم کہتے ہیں لیکن بند تو نہیں باتے شکدیو کی کیا بھی ششتہ تھی بھاگ بات میں لگا آئے پرثم اسکند کے تھر می دھی میں الک ش لنگ نج لاب تش برطش والی رو دھو تبیش کوئی چن نہیں تھا جس سے ان کو کوئی آدھی پہچان ہے یہ سادھوں ہیں لنگ کہتے ہیں چن کو لنگ شبد کی بھدپتی لینم ارثم گامیاتی اتی لنگم چن اس کو کہتے ہیں جو چھپے بھے ارث کو پرگٹ کر دے اس کو لنگ کہتے ہیں اس ترین لنگ پول لنگ کیسے پتا پڑتا ہے ان کے آنگوں کی بناوٹ اس دھنگ سے ہے بھیتر کا لینم ارثم گامیاتی بھیتر کا جو سوروپ ہے باہر پرگٹ ہو جوتا ہے اس لئے اس کو لنگ کہا گیا چن جیسے برش کا چن کیا ہے ششن ہو نا اس طریقے چن کیا ہے ششن اس میں بھی ہوتا ہے بھیتر کی اور ہوتا ہے بناوٹ الگ الگ کر دی گئی اوپر کی ہے دونوں میں لنگ تو شکدیو جی نے الگ شلنگ کوئی اپنا ایسا چن نہیں رکھا کہ ہم کو کوئی سادھو سمجھ ہے ہم کو کوئی مہتما سمجھ ہے ہر آدمی ہم کو پاگل سمجھ چن کیوں نہیں رکھا نجلا بتوشتو سنتوشت ہیں سدہ ان کو مان کی جرورت نہیں سم مان کی جرورت نہیں ہے کسی کے پھول مالا کی جرورت نہیں ہے کسی کی دنڈ بد کی جرورت نہیں ہے نجلا بتوشت اسی کہتے ہیں ہم لوگ نجلا بتوشت نہیں ہیں بھوکھے ہیں بینو سنتوش نکام نسائیں کام اچھت سکھ سپنے اونائیں بینو سنتوش کے کام نشت نہیں ہوتا کام تبھی پیدا ہوتا ہے جب اسنتوش آتا ہے جیسے بھوک لگی تو بھوژن کی اچھا ہوئی بھوک کیا تھی اسنتوش بھوژن ملا سنتوش ٹھو گیا ایسے اندریوں کی بھوک ہے اندریوں میں اسنتوش ہے بھوک منش کب چاہتا ہے جب نیچے کی اندریوں میں اسنتوش آتا ہے بھوک آتی ہے بھوک اندر کوئی لنگ نہیں ہے چن نہیں ہے جس سے ان کو مان ملے بھوژن 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 آدھنک شک آدھنک ویاس یہ سب کیا ہے نکلی سوانگ ہے بھوژن اصلی سوانگ تو اصلی تھا وہ چلا گیا یہ شام کی موسیاد اکنچنا اترین تی شام اکنچنا نام مائی بھکتی بھا جام پانچ پانچ پچیس اکنچن کس کو کہتے ہیں میں سب کچھ دینے کے لیے بھکت کے پیچھے گھوم رہا ہوں سورگ لے اپورگ موکش لے سورگ پورگ پتیر لیکن نا نئی نئی لیں کچھ نہیں چاہیے ہم لوگ شب بولتے ہیں لیکن بھیتر سے چاہتے ہیں ان کو واسطہ میں کچھ نہیں چاہیے مطو پی کسی سے کچھ نہیں لے گا اس کو اکنچن کہتے ہیں اکنچن کو اپنے آپ بھکتی مل جاتی ہے اور جو کچھ چاہتا ہے اس کو بھکتی بھکتی نہیں ملتی یہ بات سبھی نے کہا ہے کنتی ماتا نے بھی کہا ہے کہ آپ تو نردھن کے دن ہیں نردھن بننا مشکل ہے نمو اکنچن بتا ایک آٹھ ستائیس ہاں ٹھیک ہے نمو اکنچن بتا اکنچن بت اکنچن جو کچھ نہیں ہے جس کے پاس اس کے دھن آپ ہو اب جس کو چاہیے کچھ وہ اس کا دھن بھگوان کیسے بن جائیں گے ہم کو روپیہ چاہیے تو ہمارے دھن بھگوان نہیں بنے گے ہمارا دھن نوٹ بنے گا بھگوان تو اکنچن بتا ہے اکنچن کے دھن ہیں اور ہم کو پیسہ بھی چاہیے مان بھی چاہیے سم مان بھی چاہیے لڈو بھی چاہیے پیڑا بھی چاہیے بھوگ بھی چاہیے تو ہم اکنچن کہاں سے ہو جائیں گے تو اس لئے پرلاد جی نے کہا یسیاستی بھگتر بھگوات یکنچن جس کے بھیتر اکنچن کی بھگتی ہے سروی گن سبھی گن اس میں آ جائیں گے نگیان بیراغ تیاغ تیتکشا صدی چار سیم جتنے انت گن ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گے اکنچن بنتے مان سب گن آ جائیں گے کوئی گن باقی نہیں رہے گا تیاغ ہے تیتکشا ہے جتنے بھی گن ہیں سب آ جائیں گے یسیاسٹی بھگتیر بھگتیر بھگوٹ اکنچن اکنچن ہے اس لئے سب گن آ گئے اور اور آدگوٹ جتنے ہیں چلے جائیں گے وہ کہاں سے رہیں گے کوئی گنتی نہیں سنسار میں لاکھوں سادھوں ہیں پڑتا ہے کب سنگر آیا کب بھوگ آیا کیونکہ کام کا سبھاو ہے کہ وہ اکیلے نہیں آتا ہے پانچویں سکند میں یہ پرسنگ آتا ہے کہ کام اکیلے نہیں آتا انیک شتروں کو چھدر منے موقع دیتا ہے تم آؤ بھائی کرو تم بھی آؤ ارشا تم بھی آؤ دیش تم بھی آؤ لوب تم بھی آؤ ایک اجھا پیدا بھائی اور ہزار شتروں کو بلا لے گی جیسے مینہ ہوتی ہے وہ اکیلے نہیں رہتی بلا لیتی چاہو چاہو کر سیکروں ایک مینہ رہ گی سیکروں مینہ کو بلا لے گی نتیم ددات کامس یا چھدرم تم نویے ریا یوگنا کرد مہی ترس یا پت تر جائے وے پنش چلی جیسے پنش چلی ہوتی ہے وہ اپنے پتی کو مر با دیتی پانچ چھے ہاں ٹھیک ساتھ چار پانچ چھے چار کام نے موقع دیا یہ عرائہ سب شتر آ گئے ایک اچھائی اور تمام شتر بولا لیے اس لئے اس میں مہد گن چلے جائیں گے آئے بھے چلے جائیں گے سادھو بنا لیکن بننا بننا بیکار رہا گھر چھوڑنا بیکار رہا کیونکہ وہی بن گیا جو جہاں سے چلا تھا اس لئے سب نیتاؤں کے ساتھ ہوتا ہے سب سادھوں کے ساتھ ہوتا ہے سب برکتوں کے ساتھ ہوتا ہے برکت بننا بڑا کٹھن ہے کوٹی برکت مد شرطی کہائی سم میں جیان سکرط کو لہائی ایک دو نہیں لاکھ نہیں کروڑوں برکتوں میں کسی ایک کو مشکل سے جیان کی پرابطی ہوتی ہے باقی تو لڑوگا داس پیڑا داس کچوڑی داس ہم لوگ بنے ہیں پرابطی جی نے کہا کوٹی برکت مد شرطی کہائی برکت ہی بن بڑا کٹھن ہے نر سہستر مہ سنہ پراری کو ایک ہو اے دھرم پرد دھاری اتر کان میں پرد دیجی نے شیو جی سے پوچھا ہے کہ کو بھکتی کیسے ملی چوون سنکھیا یاد نہیں رہتی ہم کو نر سہستر ہجاروں لاکھوں میں کسی کو ہی پراری ہی مہا دیو ترپرا سرک مارنے والے کسی کسی دھرم ہوتا ہے برت روپ سے دھرم کے پیچھے پیچھا چھوڑنا دھرم کے پیچھے کام اچھاؤں کو چھوڑنا اس کو دھرم برت کہتے ہیں جیسے ہریششن جی تھے دھرم کے پیچھے انہوں نے استری کو بیچا بچے کو بیچا بننا چاہتا ہے یہ سب کیا ہے یہ اپنی اہنتہ میں راگ ہے بشے بیمک بیراغ گرت ہوئی اکوٹ مد بیرکت مد شوط کہیں سمی جیان سکرد کو لہی کرونوں میں کرونوں کو گنا کرتے چلے جاؤ سکرد جیان کسی کو نہیں ہوتا ہے تو اس لئے مہد گنا کسی میں نہیں ہے یہ بھاگ وط کا جشلوک ہے ہراؤ ابھاکت سے کتو مہد گنا یسی یاستی بھکتر بھاگ وط اکنچن سربائیر گنا ستتر سما ستے سورا ہراؤ ابھاکت سے کتو مہد گنا جو ابھاکت ہے اکنچن نہیں ہے اسے مہد گن نہیں رکھیں گے تھوڑی دیر کے لئے اس کو آیا ایسا لوگوں کو انداز لگ گیا کہ یہ بڑا اچھا ورکت ہے سادو ہے اور شش بن گئے ہزاروں لکھوں لیکن وہ سب چلے جائیں گے مہد گن کیونکہ وہ اکنچن نہیں تھا بھکت نہیں لیکن استی دھابتو بہی سارا جیون ان کا بہرمکتہ میں جاتا ہے است وستو میں جاتا ہے کیونکہ مول میں بھکتی نہیں ہے اکنچن نہیں ہے اس لئے سب پیرت بیرت ہو جاتا ہے پرلات جی نے یہاں تک کہا ہے کہ کامنا سر بناش کر دیتی اندریانی منہ پران آتما دھرمو دھرتر میتی ہری شری تیج سمرت ست ی ی نش نش جن منہ بارہ شکتیاں ہیں منوش کے پاس بارہ میں بارہوں کا ناش ہو جاتا ہے ایک بھی شکتی پاس میں نہیں بچتی ہے ساتھویں اسکند میں پرانات جی نے یہ بات کہی ہے جب نرس بھگوان نے کہا تم بر مانگو دس میں دھائی میں ساتھ دس آٹھ آٹھ اندریوں دیکھو زیرو بن گئے ہم جیسے سادھو زیرو بن جاتے ہیں بارہ شکتیاں تھی اندریوں کی شکتی من کی شکتی پران کی شکتی آتما شریر کی دھرم کی دھائیر کی بدھی کی شکتی لجہ کی شری تیج سمرتی ست بارہ کی بارہ شکتیاں کامنا کے جن ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں زیرو بن گئے زیرو اسے بھی نیچ یہ مائنس میں پہنچ گئے کیونکہ اکنچن نہیں رہے کامنا مانے کچھ چاہنا جب اکنچن نہیں رہے تو سب زیرو بن گئے سادھ وادھ بن سب بیکار رہا گرستیوں سے بھی زیادہ نیچ بن گئے دھن کے لئے انیک کار کرنے لگ گئے رام نام جپنا پرائے مال اپنا یہی جیون بن جاتا ہے ہم لوگوں کا تو اس لئے بھکتی بھکتی کچھ نہیں رہتی یہ پرماد ہے بھین پرمت تس یو ونیش وپی سیاد پانچ میں سکند میں پہلے دیہائے میں ہی یہ شلوک آتا ہے سنکھیا تو یاد نہیں ہے سترہ جنگل میں چلے گئے لیکن وہاں بھی پرماد ہے تو چھےو کو چھےو شتر حملہ کریں مار ڈالیں گے بھین پرمت سو ونیش وپی سیاد یتنہ سا آست سا شٹ سا پت نہ ایک سا چھےو حملہ کریں گے اور وہاں اچھی درہ مارتے ہیں جیو کو پرماد اسی لئے آتا ہے چلو سمیں ہو گیا دوسرا دہائے اکتال اس ماں شٹو کہیں بیالیس اب بیالیس ماں ہیں ایسا ادھار نا اب یہ سب پیچھے پہلے گیتہ کرا دیں دوش لوگ کیونکہ ان کو دوبارہ آنا پڑ دا ہے یام imaam purushpitam vacham parvadant yavipaschitah vedavad ratah parth nanyadastitivadina سجی سجی بھائی وانی کو pushpit وانی کہتے ہیں اور اس کا الٹا ہے avipaschitah pashchit بولیو مور کون ہیں جو بید پڑتے ہیں وید باد ratah parth وید باد میں لگے ہوئے ہیں کرم کانڈ میں یگ کرو سورگ ملے گا سورگ میں امرت ملے گا اور بھوگ بھوگ ہوگے بڑاپا نہیں آئے گا بیماری نہیں آئے گی ایک pushpit وانی اس طرح سے بولتے ہیں تو منوش یگ کرتا ہے سکام یگ نا anyad astiti وہ لوگ اسی کو ست مانتے ہیں یگ کو کرم کانڈ کو سورگ کو آنیا کچھ ہی نہیں ہے ایسا مانتے ہیں نا anyadast بڑے پکے ہوتے ہیں کرم کانڈی لوگ بہت کٹر ہوتے ہیں بہت پکے ہوتے پھر سے پڑھ لو ایک بار اچھار بہن ہون چھئے یا یا مام پشپیتام باچم یا مام پشپیتام باچم پرا ودان تیا وپشت چیتہ وید واد رتا حا پارت نانی دستی تی وادی نا ایک شلو کو کرو کامات مانہ سورگ پرا جنم کرم پھلا پردام کریاب شیش بہولام بھوگ شوری گتم پرتی وہ بید پڑھنے والے کیسے ہوتے ہیں آپ نے بید پڑھنے والوں کو ابھی پشت مور کہا کیوں کہا ارے بڑا کٹھے نے بید پڑھنا اور ان کو تم نے بھگوان نے مور کہا مور کس لئے ہیں کامنا وں میں ان کا من ہے کام آتما نہ من آتما من من جس کا من کامنا میں ہے اُبید پڑھ کر بھی مور کھے یہ بھگوان کہہ رہے ہیں سورگ پراہ سورگ ہی سب سے پر مانے اونچی چیز ہے ان کو بھگوط دھام نہیں جانا ہے اس لئے ایسی بانی بولتے ہیں جنم کرم پھل پردہ جنم دینے والی کرم دینے والی کرم پھل دینے والی وانی بولتے ہیں کیسی بانی بولتے ہیں وانی بھاچم کا بھی بھی شیشن ہے جس میں بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں کریا بشیش بہولام یگ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ بیٹھ گئے حوان کر دیا منتر منتر بولنا پڑتا ہے بیدھا بیدھان بہت ہے ایسے نہیں کہ جیسے بہت سے لوگ سواہا سواہا کرنے لگ گئے اس کا منتر چارنہ ہی کٹھن ہے تو ایسی بانی بولتے ہیں جس میں ویشیش کریائیں ادھک کریائیں سواہدھارن کریائیں نہیں ویشیش کریائیں اس کے لئے منش کو پندیت بننا پڑتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی